موسیقی 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 چوجہ شوندے لگا اتنی بڑی رقم آپ پوچھے نہیں یہ کرج ہم نے کبھی لیا کس دیش سے لیا دنیا میں کچھ چوبیس دیش ہیں جن سے ہم نے یہ کرج لیا امریکہ سے لے لیا جاپان سے لیا جرمنی سے لیا فرانس سے لیا کرناٹا سے لیا دینبار کے ایک دیش ہے وہاں سے لیا سویڈن سے لیا سویڈسر لیم سے لیا ایسے چوبیس دیشوں سے ترجی لیا اور یہ سوطن پھلتا کے بعد لیا اس کے پہلے میں لیا آپ پوچھیں گے یہ کرج لینے کی جرونت کیا کیوں لیا ہم نے کارن اس کا یہ تھا کہ جب ہم سوطن پھوئے پندر اغسط 1947 کو تو اپنے دیش کا کھجانہ کھالی تھا پیسہ نہیں تھا آپ نے پاس آپ بولیں کہ کہاں گیا پیسہ ہمارا ہمارا سارا پیسہ انگریجوں نے روپ لیا تھا آپ کو معلوم ہے انگریجوں نے کھتنا نوٹا تھا اس دیش میں سے ہمارے بھارت میں سب سے پہلا انگریج آیا تھا اس کا نام تھا ٹومس روپ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا مینجر تھا سب سے پہلا وہ انگریج بھارت آیا اور اس نے جہاندیر نام کا جو بھارت کا راجہ تھا اس کے سامنے ایک اپیٹیشن دیا آویدن پتر دیا کہ ہم کو بھارت میں بیابار کرنے کا لائسنس دے تو جہاندیر نے بینہ زیادہ لگتیرتہ سے سوچے ہوئے ٹومس رو کو لائسنس دے دیا پتر دیا وہ ٹومس رو نے پھر بات میں اپنی کمپنی بھلائی جس کا نام تھا ہی سپنڈیر اور گجرار میں سورت نام کے شہر میں پہلی دکان انہوں نے کھولی اس دکان میں انہوں نے سب سے پہلی بستو جو بیچنا شروع کیا تھا وہ باتا ہی کیا تھا چائے چائے بیچنے سے انہوں نے بیابار شروع کیا اب چائے بھارت میں کوئی پیتا نہیں تھا اس لیے ان کی بکتی نہیں تھوڑے دکیے بعد انہوں کو لگا کہ یہ چائے کا دھنٹہ اچھا نہیں ہے تو کافی بیچنا شروع کیا وہ بھی نہیں بکی ان کی کیونکہ کافی بھی کوئی پیتا نہیں تھا اس دیشنے تو پھر انہوں نے سوچا آپ کیا بیچنا چاہیے یہاں پر تو انہوں نے کچھ ایسی چیزیں بیچنا شروع کیا جو یہاں دیشنے لوگوں نے خریدنا شروع کیا تھا یہ انہوں نے نیل بیچنا شروع کیا نیل چمس جو کپڑے میں لگاتے وہ تیسے بستو تھی جو بیچنا شروع کیا اس میں سے ان کا تھوڑا تھوڑا بیاپار چل پا پھر انہوں نے ایک بستو یہاں بیچنا شروع کیا تھا شکر شکر ہمارے دیشنے شکر نہیں بنتے شکر کارکانے ابھی بنے ہیں آزاری کے بار اس کے پہلے بڑھ بنتا تھا بڑھ ہم سب لوگ بڑھ کھاتے تھے انگریزوں نے ہم کو شکر کھلا دی دھیرے دھیرے عادت پڑ گئے ہم کو پھر خریدنا شروع کیا انگریزوں کی یہ عادت تھی کہ وہ پہلے کوئی بھی چیز بیچتے تھے تو پھوکٹ میں بیچتے تھے مفت میں پھر بھارت باسیوں کی سب سے بری عادت ہے کہ مفت میں جہر بھی لے بیچتے تھے ہمارے بھارت باسیوں کو ایک بہت بری عادت ہے جو دنیا میں جنسے دیکھونے نہیں ہے کہ مفت میں اگر کوئی جہر بھی دے تو لے لیتے تھے میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ سب سے پہلے کوئی آدمی گھٹکا کھانا شروع کرتا مفت میں کوئی اس کا پڑوسی کھلا تا تم باپو کی عادت پڑتی ہے مفت میں بیوی سیگریٹ مفت کا پیتا گئے پھر عادت پڑھ جاتی ہے تو خرید خرید کے پیتا تو اگرے جنہیں ہماری کمزوری سمجھ لی مفت میں کچھ چیزیں میک چیزیں ہمیں عادت پڑھ گئی ہم نے خرید نہ شروع کیا ان کا دھندہ چل پڑا ایک دکان سے دوسری دکان ہو گئی دوسری سے تیسے سو سالے کی اندر ہندوستان کے ہر بڑے شہر میں ان کی دکان ہو گئی اور خوب بیاپار ان کا چل پہ منافع خوب ہو گئے پھر انہوں نے کیا کیا جو منافع ان کو ملا اس سے انہوں نے ایک فوج بنائی آرمی اور اس آرمی کی مدد سے بھارت کو پھر انہوں نے نوپ مار کرنا شروع ہو گئے انگریج انہوں نے ایک آرمی بنائی سینا جس میں تین لاکھ پیسٹھ ہزار سینک ہوتے تھے جن میں سے پیسٹھ ہزار سینک انگلائن سے لائی تھے وہ گوہ سینک لائے اور تین لاکھ سینک انہوں نے بھارت سے ہی بھاڑے پر لیے بھاڑے پر سینک ملتے تھے ان کو پکار دیتے تھے وہ اور بھارت باس ہی انگریجوں کے لیے نوپری کرتے تھے انہی میں سے ایک سینک تھا جس کا نام تھا مانگل پانڈے وہ بھی انگریجوں کیا ایسی نوپری کرتے انگریج کیا کرتے تھے جب جب مار کرتے اور وہ کیسے کرتے تھے مان لوگ کل بنا کرو پنویل نام کا کوئی گاؤں ہے جہاں آپ رہتے اس گاؤں کا کوئی راجہ ہوگا جس کو آپ سرپنچ کہ سکتے سرپنچ مالے راجہ نہ ہوگا تو انگریج پہلے اس کو چٹھی دیجیں پنویل کے سرپنچ کو اور اس میں وہ لکھیں گے کہ ہم تیس جنوری کو پنویل میں آئیں گے ہم کو ایک ہزار سوان مدرہ چاہیے سوان مدرہ سمجھ گول پہلے روپیہ نہیں چلتا سوان مدرہ چلتے تو وہ بولے کہ ایک نجال سوان مدرہ چاہیے یا دس نجال چاہیے آپ تیار رکھنا اور اگر آپ نے نہیں دیا تو پنویل کے سب لوگوں کو لٹے گے یہ کام تھا انگریج تو ان کی سینا ایک ٹوپڑی آئے پنویل نجیس جنوری کو اور اگر پیسہ نہیں دیا ان کو تو وہ لوگ ماری کریں یہ کچھ اسی طرح کا دھندہ تھا جیسا دھندہ آج کل ہمارے دیش میں دون قسم کے لوگ کرتے ہیں ڈاؤ ڈیبراہیم نام سنا وہ آپ کو ایک چیتھی بیجے دس کوٹی دے دے کوٹی ایسٹ انڈیا کمپنی کر دی چار سو سال کر اب اس میں ہوتا کیا تھا کہ جو بھارت میں مجبور قسم کے راجہ ہوتے تھے وہ منا کرتے تھے ہم کچھ نہیں لے گئے تو انگریج کہتے تھے کہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں آہ نہیں کہ لڑائی کریں تو بھارت میں ایسے جیسے جھانسی کرانے لگ چھوٹ بھائی جب انگریج جھانسی گئے لگ کرنے کے لیے ایک پیسہ اس نے نہیں دیا اور لڑائی کیا ہون نہیں ساتھ ایسے ہی دکشن بھارت میں ایک مہان مہارانی تھی دور چنم مہان یہ مولا پر باجون میں بیش رام کے نزدیک اس بھارت میں کئی راجہ ایسے جو انگریجوں کو کچھ نہیں دیتے اور انگریجوں کا دڑائی ہوتا تھا اس میں انگریج بھی مرتے تھے کچھ بھارت بھی مرتے لیکن کئی راجہ ایسے تھے جو خوثی ڈرپوک ایک دم کھایا درپوک وہ انگریجوں کو سامنے سے کہتے کہ آنا ہم تمہارے ڈھر پہنچا دیں ڈس ہزار سون مدرہ یا ڈیس ہزار سون مدرہ یا اپچاس ہزار سون مدرہ جو ایسے ڈرپوک اور کائر راجہ اس دیش میں تھے ان میں سے دو چار نام سنا 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 یا جنگی جنگی سے کائر اور درپوک راجہ اس دیش میں تھا جی واجی راو سندھیا گوالیر کا نام سنا سنا ستارا کی آس پاس راو کا اس تھان ہے یہاں سے چلے گئے گوالیر کی طلب تو گوالیر کا مہاراج سندھیا یہ سب سے کمزور اور کائر تھا جب بھی انگریجوں بھی خط آتی تھی چٹھی آتی تھی 10,000 انگری چاہیے تو ایک لاکھ دے کے آتا اور خود جاتا سندھی لے کبھی لڑا نہیں آج تک نہیں ایسے ایک دوسرا راجہ تھا آپ نے پنجاب راجہ کا نام سنا وہاں پر ایک مکھے منتری ہے تھوڑے دن پہلے وہ ہٹ گیا امرندر سنگھ اس کے باپ کا باپ امرندر سنگھ باپ کا دادا پتا 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 تو وہ بہت ہی کائر اور کم جب بھی انگریج بول ترن سامنے سے جا کے پیسہ لے ایسے ہی ایک بھارت میں چھوٹا سا راج تھا جی یہ ہریان آم ہے ابھی وہ جنہ ہے پہلے راج تھا واہ بہت کائر درکوک ترن جا کے پیسہ لے تو بھارت میں اس سامنے 562 راج تھے کل 55% ہمارے راج تھے ابھی جو جلے ہے نا وہ سب پہلے راج جیسے تھے ستارہ ابھی جلہ ہے پہلے ستارہ راج تھا تو یہ 55% راج تھے ان میں سے 20 ٹکا 20% راج بہت قائر کمزور نکمے ڈرکوک جو بھی شبد استعمال کرنا وہ دورند انگریجوں کو پیسہ لے دیتے اور اسی تک آتے بہت ملبوط لڑنا گھڑنا ان کے ساتھ ید کرنا ایسا بہت یہ انگریجوں نے سو سان کی ہمارے دیش لوگ مال سے پیسہ اٹھا کرنا اور اس ایک انگریج ادھکاری کا کہانی بتاتا اس کا نام تھا روبرٹ کلائیج وہ سترے سو پچاس میں بھارت آیا اور وہ کلکتہ میں آیا سب سے نلے بنگال گا جو میں کلکتہ آیا تو روبرٹ کلائیج سترے سال یہا رہا اور سترے سال میں اس نے جو کچھ دھل نلوٹا کو لے کے واپس انگلینڈ گیا تو انگلینڈ کی جو پارلمنٹ ہے نا سنسط وہاں پر اس کو بلائی گیا اور پوچھا گیا کہ تم کتنے سال بھارت میں رہے تو کہا سترے سال کیا نلوٹا وہاں سے تم بھارت سونے کے سکھے چاندی کے سکھے ہیرے جو سب لوٹے گئے تو کتنا لوٹا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کو بھارت سے انگلینڈ لانے کے لئے 900 پانی کے جہاز لگے اتنا لوٹا 900 پانی کے جہاز 900 شپ سمجھتے ایک ہوتی ہے نا ووٹ اور ایک ہوتا شپ شپ جو ہے نا بوٹ سے بہت بڑا ہوتا ہے شپ کا مطلب سمجھیں تو ایک اتنا ٹرک دیکھا ٹاٹا کا ٹرک بڑا بڑا ستر ٹرک ایسے سامنے سے کھڑے کرو ستر ٹرک ایسے کھڑے کرو جب ایریا میں آئیں گے وہ ایک شپ اور ایسے تھا اس کا پرائی منسٹر تھا گلیڈسٹل اس نے پوچھا کہ یہ جو تم لوٹ کے لائے ہو سونے چاندی اور یہ جب آرات یہ اس کا مول ہی کتنا ہے ماترہ سمجھ میں آگے 900 جانج تم لائے ہو اس کا مول لے بتاؤ تو اس لیکن ایک ہزار ارب سٹرلنگ پاؤنڈ ایک ہزار ارب ارب مانے بلین ون تاؤزن بلین اسٹرلنگ پاؤنڈ یہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے اب یہ دوسرے طرح سے سمجھ ایک ہزار ارب اسٹرلنگ پاؤنڈ کو روپے میں بات کریں تو اسی لاک کروڑ روپے یہ بھی نہیں سمجھ اسی لاک کرو ایسے سمجھ بھارت کی سرکار جو بجٹ بناتی ہے سال میں تو بھارت کی سرکار کا 20 سال کا بجٹ اور ایک کری کس سمجھ ہمارے پنچ وارش کی ہوج نائی بنتی تو بھارت کی آٹھ پنچ وارش کی ہوج نائی بنے اتنا پیسہ اور سرل سمجھ بھارت میں سات لاک بتیس ہجار گاؤں ہیں مہاراش کرنا ٹرک آن جرات آن سار دیش میں سات لاک بتیس ہجار گاؤں ہیں ایک ایک گاؤں کی سڑک کو سونے سے بنانے اتنا پیس میں نے حساب لکھا تھا اسی لاک کرو کا سونا کریم ہے جو اس سمجھ بہت مہگا آئے پار ازار روپے کا دس گرام تو اس سے اتنا سونا آتا ہے کہ سات لاک بتیس ہجار گاؤں کی سڑکے ہیں نا ان کے اوپر سونے کی پرک بچھا سکتے ہیں لیئر اتنا پیسا ایک انگریج روٹ لے گیا جس کا نام تھا روبر کلائیب اور روبر کلائیب جیسے 184 انگری ایک لیلیت وہ تھا اور آخری جو لوٹے رہا تھا اس کا نام تھا ماؤنٹ بیٹن تو ٹومس روکے جمانے سے شروع ہو کے اور آخری انگری ماؤنٹ بیٹن تک اس دیش کا اتنا دھن لوٹا ملون ہے اتنی سمپت تی لوٹی کہ دنیا میں سونی کی چڑیہ کہنانے والا دیش مٹی کی چلیہ ہے کتنا لوٹا انگریج اور یہ سب دھن جو لوٹ کر انگریج لے رہے میں رات دن کبھی کبھی سوچ ہوں کہ کوئی دن ایسا آ جائے ہم ہندوستانی لوگ ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں اور انگریج وں کے خلاف دنیا کی سب سے بڑی عدالت جس کو انٹرنیشنل کوٹ کہتے ہیں وہاں مقدم آدھ کریں کہ انگریج نے دو سو سال جو بھارت سے لٹا ہے وہ باپس کر دو بیاج کے سر باپس کر اور اگر کسی نے کسی کو لٹا تو عدالت جا سکتا ہے درمہ جا کھنا ہوا ہے اور وہاں مقدم کا فیصل اکیلے روبرٹ کلائب کا 80 لاکھ دروڑ اور روبرٹ کلائب جیسے 184 اکیل جلکائی اتنا دھنا آئے گا کہ دیش کی ایک سڑک سونے سے بنالو ایک مندل سونے سے بنا دو اس دیش کی ایک امارت سونے سے بنا لے تو آپ بولے کہ 60 سال میں ہم نے کیا بلدہ ہی نہیں ہوا جو یہ کئے یہ کام کرنے کے لئے بھگت سنگھ جیسا خون چاہئے اودھم سنگھ جیسا خون چاہئے چندرشنی کر آزار والا خون چاہئے کئی بار لوگ مجھے کہتے ہیں راجب بھائی آزار لی کے 60 سال میں ہم نے بہت کچھ خویا بہت بہت کچھ پایا بہت کچھ پایا کیا کیا آزار دیجئے دو منٹ کے لئے جو میں گذنے جا رہا ہوں وہ آپ کے لئے باہر والوں کے لئے ایک دیش تو بہت ہی چھوٹا ہے اس کا نام ہے جنبوب بے اس کا پرانا نام ہے روڈیش یہ اتنا چھوٹا دیش ہے کہ مشکل سے مہاراشت کے دو یا تین جلے کے براؤ کا دیش ہے ستارہ ایک جلہ لے لو پونہ ایک جلہ لے لو اور ڈھانہ تیر ملا تو پورا ایک دیش ہے ڈھنبوب اتنے چھوٹے دیش رہے آدھرے جو سے اپنا ڈھوٹ کا پیس پاپس لے آدھرے اس نے انگریجوں کے خلاف مغرمہ انتراشت عدالت میں کیا وہ جیتا اور انگریجوں کو پیسہ دینا بہا تو جنبوب میں اگر یہ کر سکتا ہے تو بھارت بھی کر سکتا ہے لیکن مہتیو کی بات یہ ہے کہ کوئی دیش حقر راشت پر پردھان منتری یا راشت پردھان چاہیے کیونکہ راشت پردھان اس کے پاس کوئی پاور تو خیر یہ ایک کہانی ہے لیکن انگریجوں نے اتنا گھوٹ کر سب لے لیا یہاں سے تو جب انگریج گئے 15 47 کو خجانہ خالی تھا کچھ پیسہ بچائی نہیں تھا تھوڑا سا پیسہ بچا ہوا تھا وہ بچوارہ ہوا بھارت کا تو اس میں پاکستان کو دینا پڑ ایک 55 60 کوٹی اوپر پڑے ہوئے تھے تو جب بچوارہ ہوا 14 34 47 وہ پاکستان بن گیا تو وہ پیسہ پاکستان کو دینا پڑ تو بھارت کا خلانہ 40 آج 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 سرکار کے سامنے یہ سمسیہ تھی کہ دیش کا بکاس کرنا ہے تو سرکار نے کرج لینا شروع کیا تھا یہ تھا کرج لینے کا کا ہے اب وہ کرج لیتے لیتے پھر عادت بن گئی اور دینے والے دیش ایسے مل گئے جو پہلے مولتے تھے کہ فوگٹ میں دے لیتے روک پھر انہوں نے بیاج لینا شروع کیا ہم سے شروع میں بیاج نہیں مانا پندر سولے سال تک بیاج ہی نہیں مانا تو بھارت کے لیتا ہم لگا کہ بھوگٹ میں ملگ رہی لیتے روک لیتے روک پھر انہوں نے بیاج لگانا شروع کیا اور ایسا ایسا بیاج ہی لگایا کہ آج بیاج بچاس تک کبھی ساٹ تک بیاج کبھی ستر تک کچھ دیش نے سو تک بیاج دیا اب سمسیہ کیا ہو بیاج ہوتے ہر سال قریب دو ناک پچاس ہزار موٹی اوپر بیاج میں دینا پڑتا ہے اتنا پیسہ اکھٹا کرنے کے لیے پھر کرج دینا بیاج مرنے کے لیے کرج دی یہ چکر چل پڑا اس دیش اب ایک اور سمسیہ آ رہی ہے جن دیش وں سے ہم نے کرج لیا ہے وہ دادا گری کرنا ہی اور ان کی دادا گری ایسی ہے وہ بھارت سرکار کو کچھ آدیش لیتے ہیں ایسا کر ہو تو بھارت سرکار ایسا دولار ٹکی من پڑھا دو تو بھارت سرکار یہ کام کرتی ہے آپ ٹی وی نیوز سنتے ٹی وی نیوز اس میں کبھی کبھی آتا نا ڈالر کا بھاؤ ایتر 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 بھڑا تو یہ امریکا کی دادا گری تو ہوتا ہے تو ہم نے کیا بچھلے ساٹھ سال میں امریکا کی دادا گری کے کارن پہلے تھا ایک روپی اور ایک ڈالر برابر تھے دون امریکی ساٹھ ساٹھ پہلے اب اس کا بھاؤ بڑھتے بڑھتے 38 روپے ڈالر ہو گئے پہلے 40 روپے 49 روپے تک ہو گیا 49 روپے ڈالر یہ جو بھاؤ ڈالر کا بڑھا روپے گیا پریڈام کیا ہوگا گری سے اگر آپ اس کو حساب نکال لیں تو روپے کی کیمت 40 پٹ کم ہو گئی نہیں اور پرتیش میں نکال روپے کی کیمت 4000 پرتیش کم ہو گئی اب سمسیہ یہ آ رہی ہے کہ جو چیز ہم امریکا کو بیچیں وہ 40 پٹ سستی بکھے گی اور جو چیز امریکا سے خرید ہے وہ 40 پٹ مہنی ہو جائے تو ہم جو بیچیں گے جس کو ایکسپورٹ کہتے ہیں نکاس یہ سستہ ہے اور ہم جو خریدیں گے جس کو امپورٹ کہتے ہیں اب آپ جرا سوچو کہ ہم سستہ بیچیں اور مہنہ خرید سستہ بیچتے جائیں مہنہ خرید جائیں بیابار کتے دن چلے نہیں چلے تو اس بیابار میں بہت گھٹا ہو رہا ہر سال ہم جو نکاس کرتے ہیں وہ کم ہیں اور آیات کرتے ہیں وہ جادہ ہے دونوں کے بیچ 100 اور ڈالر کا گھاٹا ہے اس گھاٹے کو پورا چیز امریکہ کو بیچ جاتی ہے اس کا نام ہے آئیرن اور کچھا لوہا جانتے نا آئیرن اور جس سے سٹیل بنتا ہے تو ہم آئیرن اور امریکہ کو بیچ دیں اس کا بھاو ہے 15 پیسا کلو 15 پیسا کلو اور پھر وہی امریکہ ہم کو آئیرن اور سے سٹیل چاریس کلو تو گھاٹا ہوگا کی نہیں پھر اس گھاٹے کو پورا کرنے کیلئے کرج لینا پھر کرج کا بیاج دینے کیلئے کرج لینا پھر اس چکر میں دیش خس دے آپ کو میری چھوٹی سی ماہیتی دیتا اب یہ بازار جاؤ ایک لیٹر ڈیزل چھوٹی کس پھر 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 چھوٹیس روپے مہارک چھوٹ کر باہر کری تو چھوٹیس روپے گا مہارک چھوٹیس چھوٹیس روپے گا یہ ڈیزل چھوٹیس روپے تب ہے جب ڈالر چھوٹیس روپے اگر ڈالر و روپیہ برابر ہو جائینا تو یہی ڈیزل سمتر پھر ملے گا یہی ڈیزل جو ابھی آپ کو چھوٹیس روپے لگے اگر ڈالر و روپیہ برابر ہو تو پیٹرول آپ کو ملے گا سمار روپے لگر ایک روپے پچیس پھر اگر ڈالر اور روپیہ برابر ہو تو رسولی گیس کا سلنڈر ملے گا باویس روپے کا جو ابھی رہ تین سو روپے اگر روپیہ ڈالر برابر ہو نا مشکل سے مشکل ساڑھے تین سو روپے آئے گا ایک سال اور پانچ سال ملا تو پندرہ سو بارے سو پندرہ سو روپے میں انجینئر برکے نہیں دل سکتے میں کہنا جو چاہت ہوں آپ سے وہ یہ کہ روپیہ اور ڈالر اگر برابر ہو تو ہر چیز کا کیمت چالیس پٹ کم ہو جائے گا اپنے آپ مہنگا یہ ختم اور مہنگا یہ ختم تو ہر غریب آدمی کچھ اور ڈالر کے ایکشینج ریٹ کے ساتھ اور روپے اور ڈالر کا ایکشینج ریٹ میں ڈالر مہنگا روپیہ سسطہ اسی ہی ہے کہ ہم نے درج لے رکھتا ہے اور امریکہ بھی ڈالہ گری ہے اس میں ڈالر کا باؤ پڑھا باؤ سمجھ نیاری ہم میں ایک پرشن بوچھتا کہ یہ جو چل رہا ہے یہ اچھا ہے سب ایسے ہی چلتا رہے اگر یہ ایسے ہی چلتا رہے گا تو دو چار سال میں دیش پھر دن جائے کیونکہ یہ جو چل رہا ہے اس میں ہر سال ہم کو دو لا گوٹی روپر کا نقصان بہت ہم ایکسپورٹ سستا کر رہے ہیں ایسے دو لا گوٹی روپر ہر سال دیش کو نقصان بہت اور ایک دادا گری آج کل چل پڑی ہے امریکہ وہ دادا گری کیا ہے جب بھی ہماری سرکار ان سے ترج مانگ جاتی ہے ہماری سرکار ایسے سمی پہ ان سے ترج مانگ دروازہ کھول دیں یہ نئی دادا گری شروع تو ہماری سرکار جب ترج مانگ دی تو امریکہ کہتا ہماری سو کمپنیوں کو بھارت میں آرے دوں تو بھارت سرکار دروازہ کھول کے امریکہ کی سو کمپنیوں کو بلاتی ہیں پھر ان کو لائسنس دیے جاتے پھر وہ امریکہ کی کمپنی آکر بستو کا مطفادل کرتے ہیں پھر ان مطفادل کا جائرات ٹی بی پیٹھیا جاتا وہ جائرات آپ سب روز دیکھتے ہیں جائرات دیکھ دیکھ کر آپ کو لالا چاہتا پھر وہ امریکہ کی بستو آپ خرید نیلگ تھی اور وہ بستو خرید ہے تو پھر بھارت کا پیسہ میرے کر جانا شروع ہے یہ کھل ایسا ہی ہے جیسے ایس انڈیا کمپنی کھل ہے ایس انڈیا کمپنی یہاں کچھ بستو بیچ تھی اس کا منافع سب لگ جا رہا تھا اب انگیتا کی کمپنیاں یہاں بستو بیچ تھی ہیں اس کا منافع میرے کھل آپ نے آج کھل دیکھ ہے جاہی رات بہت آدھ ہے نیوز سے جاہی رات آدھ دو منٹ نیوز آتی ہے تین منٹ جاہی رات آدھ نیوز جاہی رات نیوز جاہی رات ہند میں کیا ہوتا ہے نیوز گھن جاہی رات آدھ جاہی کسی کو بینے موچھتا آدھ کیا نیوز دیکھ آدھ کہتے مالیوز کی مائی کیا جاہی رات کیا رات ترنت بولتے ہیں ڈھنڈا مطلب آپ کو بھی آدھ دیکھ دیکھ یہ جو جاہی رات ہے ڈھنڈا مطلب کوکا کونا یہ امریکی بستو کا جاہی رات ہے اس بستو کا نام کو کوکا کونا ایسی ایک بستو ہے اس کا نام پیپسی کو لگتا ہاں یہ دونوں امریکی بستو اور یہ بھائید پر بک رہی ہیں ایک باٹلی کوکا کونا بارے ڈھو پائنے کبھی دا سوٹر میں نہیں مل جائے لیکن ایک باٹلی کوکا کونا ماتر ستر پیسے پیسے پھر اس پانی میں وہ رن ملانے کلر وہ بہت سستا ہے ایک باٹلی کوکا کونا ملانے میں دو یا تی پیسے کا خرچ ہے پھر اس میں وہ ملاتے ہیں سیکرین سیکرین مانے میٹھا بنا دی شگر سے وہ بہت سستی شگر تو اٹھارے روپے کیلو ہے سیکرین تو اٹھارے روپے کی سو کلو ہے بہت سستا تو سیکرین ملاتے بہت کم خرچ آتا ہے پھر اوپر سے گیس ملاتے کاربند ڈا اوکسائید اور وہ کوکٹ میں سب جگہ ہیں کاربند ڈا اوکسائید ہی فیلی ہوئی ہے پورے وات آرد نہیں تو اس کا خاص خرچہ بنائے سمٹر پیسے جاہیران تیس پیسے ٹیکس کا ایک روپیا کل خرچہ دو روپے اب دو روپے باتلی انہوں نے بیچ دی بھارے روپے تو گنا خواہ دس روپے اگر کسی بھی بیدیار جی نے ایک باتلی کو کا بیا تو دس روپے اموری تھا تو دیا دو باتلی پیان تو تیس روپے دی تیس پیان تو تیس اب بھارت میں پتائیں کیا ہے ایک سال میں سات سو باتلی پی جاتے انگر سی کو باتلی تو ایک سال میں بھارت کا سات ہزار باتلی روپے ہمیر کا چلا جا سات ہزار باتلی سات ہزار باتلی روپے میں سو انجنیر روپے باتلی اتنا چلا جاتا ہے امریکا ہر سال ایک ورش میں سات ہزار باتلی دو ورش چودہ ہزار پندرہ سال سے یہ دھندہ چلتا پیپسی کو گا ایک لاکھ باتلی روپے چلتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے پیپسی کو پی لیا اور وہ آج سے نہیں ہے تب سے ہے جب سے پاکستان بنا یہ جو جمہو کشمیر کا سوال ہے نا یہ امریکا نے پنجھایا ہوا ہے پاکستان کی دم نہیں ہے جو جمہو کشمیر پہ بھارت سے ٹکر لے سکے وہ امریکا کا ٹیکہ ملا ہو سپورٹ ہے اس لیے یہ معاملہ ہے ہم بلاسٹ کرتے ہیں وہ ہم بیتے ہیں پیپسی پیسہ لاتا ہے امریکہ امریکہ دیتا ہے پاکستان پاکستان دراس بادیوں کو دراس براسٹ کرتے ہیں اس میں ہمارے آپ کے بھائی 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 اور ہم کیا کرتے ہیں پیپسی پیتے ہیں اور بھارت ماتا کھیچے کئیسے ہونے والی کہ بھارت ماتا کھیچے اور مجھے اتنا تکلیف ہے جو لوگ پیپسی کو پیتے ہیں وہ سب بھارت ماتا کشمان دیشن دروہی ہیں لیکن یہ جو پیپسی کو پینے والے دیشن دروہی ہیں یہ سب سوسکشت ہیں ایجوکیٹڈ میں نے آج پر کسی شیدکری ناغرین کو پیپسی پیتے نہیں دیتا وہ کیوں نہیں پیپسی دیتا کیونکی سوسکشت نہیں وہ پڑھنے ہی نہیں لیا بہت اچھا ہے وہ کبھی پڑھنے جاتا نہیں سکول کالیج میں تو اس لئے اس کو معلوم بھی نہیں ہے پیپسی کیا ہے موکرنولا کیا وہ تو جہدہ سے جہدہ خوز کا رس پیتا ہے یا ریبو کی شیفنجی پیتا یا داریل کا پانی پیتا ہے شیدکری جو پڑھا لینا نہیں ہے وہ پیپسی کوک نہیں پیتا اس پیپسی پیتا ہے اور یہ جو پڑھا لینا ایڈیٹ کلاس کا آدمی اس دیشن میں پیدا ہوا ہے یہ پیپسی پیتا ہے پیپسی وہ کم ہو رہا ہے کم سوسکر اس کو پوچھو بھائیں کیوں پیتے ہو پیپسی تو وہ بولتا ہے آمیر خان کہتا ہے اب آمیر خان کیوں کہتا ہے ٹھنڈا مطلب پوکا کھولا کیونکہ اس کو پیسہ ملتا ہے ایک بار میں آمیر خان کو ای میل کیا اور اس کو پوچھا کہ تو یہ جہدہ کیوں کرتے ہو ٹھنڈا مطلب پوکا کھولا تو اس نے کہا مجھے یہ جہدہ کرنے کا ساتھ کوٹی اوپے دلتا ہے اس لیے کرتا ہے اور آمیر خان نے مجھے دکھایا ہے کہ میں سال میں ایک ہی فلم بناتا اس میں تین یا چار کوٹی ملتا ایک سال میں اور یہاں پانچ منٹ سے ٹھنڈا مطلب پوکا کھولا پوڑ لینا ساتھ کوٹی ملتا ہے اس لیے میں نے یہ دھنڈا شروع کیا اس کا یہ دھنڈا ہے پھر میں نے ایک این آمیر خان کو بہت لمبا ای میل کیا کہ تم ایک طرف تو سر فروش کیسی فلمیں بناتے ہو جو دراس بات کے خلاف ہیں اور دوسری طرف کہ تم کوکا کھولا جاہیدات کر کے پیسہ امریکہ بیج رہے ہو امریکہ پاکستان کو دے رہا ہے پاکستان تراس باتیوں کو دے رہا ہے یہ تمہارا ترچکر کیا ہے دھری جندگی کیوں ہے تو کہہ دا میں تو پیسے کے لیے کرتا ہوں سر فروش کی پیسے کے لیے بنائی تھی اس لیے تھوڑی بنائی تھی کہ دیش بلتی یہ جو سنیما میں کام کرنے والے ایکٹر ایکٹر ایسیشن ہیں یہ پیسے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں ایک وہ آپ نے کہا سلمان خان وہ ڈانس کرتا ہے لیکن ڈانس کرتے کرتے شھڑ اتار دیتا ہے شھڑ اتار کے ڈانس کرتا ہے ایک بار میں نے پوچھا بھائی تم شھڑ کیوں اتارتے ہو بار بار یہ ڈانس کرتے سمجھا تم کو کچھ خاج ہو گئی ہے کچھ بھی اتار شھڑ روک ہوا ہے تم چامڑی کا روش ہوا ہے کیوں شھڑ اتار کرتے ہیں تو اس نے کہا مجھے شرط ہوتارنے کا ستر لاکھ روپر ملتا ہے اس لئے شرط ہوتارنے کا تو میں نے ان کو نہیں مل کیا اس کا جواب نہیں مل کیا اس میں میں نے کہا کہ اگر ستر لاکھ ملتا ہے تو تم شرط ہوتارنے ہو ایک کوٹی ملے نا فیل ایک کوٹی میں کیا ہوتا رہا ہوں پین کو کرے گا ہوتا اور دو کوٹی ملے تو میں جو آپ ڈلیانجیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سینیما کے ایکٹر اور ایکٹریس کوئی کی کام دیش گفتی سے نہیں کرتے پیسے سے کرتے پیسہ ملے تو کریں گے نہیں تو نہیں کریں تو پیسے کے لئے لندہ کرنا ہے اس میں وہ جاہرات ہوتا ہے جاہرات آپ سب دیکھتے ہیں اور آپ گرپسی کو پیتے ہیں لقصان دیش شواب جاتا ہے آمیر خان کا کوئی لقصان نہیں دیش کا لقصان کن کا میں نے بتایا دس ہزار بوٹیوں کو پیساں کا لقصان ہے تو آپ دیرا سکھو تھوڑا شانتی سے کہ ہم پیپسی پیئے دیش کو دس ہزار بوٹی کا لقصان ہو پاکستان کو پیسا ملے تراس بانیوں کو پیسا ملے تراس بانی مجبوط ہوتے رہے بم بناتے رہے لوگ یہاں کے ملتے رہے یہ اچھا کھیل ہے چلنا اچھا چلنا چاہیے تو بند ہونا چاہیے کیسے بند ہوگا بتاؤ کیسے بند ہوگا بھارت کے چون سٹھ ہزار نابریکوں کی جان چل گئی ممبئی اکیلے میں نہیں جب کاشکیر میں ڈریلی میں ممبئی میں باردسی میں لخنوں میں ہندوستان کے سیپروشن تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کھیل بند ہونا چاہیے اور آپ اس کو بند کر سکتے ہیں آپ بولیں کہ کیسے ٹیپسی کو بند پیو بند کرو پینا اور آپ جیسے کروڑوں ہندوستان کی ٹیپسی کو بند کر دیں کوٹی کوٹی بھارت با سی اس کو بند کر دیں بھی نہ تو ایک پیسا بھی املیکہ کو نہیں ملے گا تو وہ پاکستان کو نہیں دے سکتے ہیں تو پاکستان سے ترہ سوادیوں کو نہیں دے گا تو بھارت ماتا سرکشت رہے گی دیش سرکشت تو آپ سب آج سے ایک سنکل ملو گے ہم پیپسی کوٹ پین پیو دے سکتے ہیں اب آپ میں سے جاتا کر بدیا کی بھگیان کی ہے یہ میں جو کہہ رہی معلوم ہو گیا اس لئے اب یہ بھگیان کی مہتی دے دیتا ہوں یہ جو پیپسی کوٹا ہے کیسے بنتا ہی اس میں ملاتے ہیں پانی پانی میں سیکرین سیکرین کے ساتھ کلر اس کے ساتھ ملاتے ہیں کاربن ڈا یوکسائٹ گیس اب کاربن ڈا یوکسائٹ گیس جس پانی میں ملی ہے وہ پانی پینہ چیلی کاربن ڈا یوکسائٹ پینے لائے گیس ہے جنہ آپ پانی میں ملا کے بار پر کاربن ڈا یوکسائٹ بیئے تو مرتی ہو جائے اور یہ جو کاربن ڈا یوکسائٹ ہے یہ جب پانی میں ملائی جاتی ہے تو پانی زیادہ دیر ٹک نہیں سکتا ٹکنے کا مطلب سمجھتے ہیں زیادہ دیر ٹھیک نہیں رہ سکتا تو پھر اس پانی کو ٹھیک رہتی ہے کے لئے اس میں کچھ اور کیمیکل ملائے پر جیسے ایک کیمیکل ملانا پڑتا ہے اس کا نام ہے فوسفورک ایسید اور یہ فوسفورک ایسید وہی کیمیکل ہے جس سے فنائل بنتا ہے ہارپک بنتا ہے آپ نے ٹی وی میں جاہرہ دیکھا ہارپک کیا کرتا ہے ہارپک سندہ صاف کرتا ہے ہارپک سے سندہ صاف ہوتا ہے کہ ہارپک بنتا ہے اور وہیہ پس فورک ایسید پیپسی کوگھ میں۔ تو ایک بار مجھے آئیڈیا آیا ہارپک میں کچھ کے نظر ہے اس سے سندہ صاف ہوتا ہے تو پیپسی میں بھی فوسفورک ایسید ہیں صافرize reins sellers فیقی ہونا چاہیے سندھا سانگے۔ تو میں نے کیا میں نے گھر میں کیا ایک بار میری آئی کو میں نے کہا کہ ہم تیس دیوس اپنا سندھا ساف نہیں کریں اس کو کرتا ہوں خوب کچھنا جمع ہوگی پھر اس کو پیپسی سے ساس کریں تو میری آئی کہ لیے کہ آپ والے کو کام کرتا ہے میں نے کہا ایک فریقشن کر کر دیکھنا ویژیان کا فریقشن ویژیان میں ملا فریقشن پر کچھ ہوتا ہے تو میری آئی مان گئی تیس دیوس ہم نے ہمارا سنڈا ساپ نہیں کیا ہوں بہت گندہ ہوئے ایک کم پیلا پیلا کچھرا جمع ہوئے آرہ آرہ انچ کچھرا جمع ہوئے پھر میں ایک بارٹلی پیپسی کولا لائیا ایک بارٹلی کوکا کولا لائیا دونوں کو ملایا اور ٹائلٹ پاٹ پہ اس کو اسپری کر دیا اور دو منٹ کے بعد اس کو پانی سے دھویا تو ٹائلٹ پاٹ جھکا چل سکتے وہ دن سے میں نے چاہیے آپ کرتا شروع یاں ڈھینٹا مدلک ٹائلٹ پیپسی اب مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے سوسکشت کو سے ڈاکٹنٹ کی پیتے اور چاستی سوسکشت چاستی پیتے انجنیر, ڈاکٹر, چارٹنٹ پروفیسر, لائنیجر اور اکیلے نہیں پیتے گھر میں آنے والے آتی تھی کو بھی پیلاتے مہمان کو بھی پیلاتے ایک طرف کہتے ہیں مہمان دے ہوتا ہوتا ہے دے ہوتا ہوتا ہے کوئی سندہ ساپ کو بھی پینا چاہیے اب ایک آخری مہین تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کہا کہ پیپسی کوک میں فوسفولک ایسٹ ہوتا ہے پیپسی کوک میں پل ملا کر چودے کے ملکر ہوتے ہیں آپ چاہو تو نام دیکھو کیبسٹری والے ہیں آپ کو تو یہ ملک ہونا ہی چھلیے پیپسی کوکا کوڈا ہمسر لنکا سپرا میرکٹا یہ جتنے بھی سانڈرینک ہیں سب میں چودے کیمیکل ہیں ٹوٹل پہلا کیمیکل تو انہیں بول دیا ٹارگوٹای آکسائیڈ دوسرا ہے فوسفوریٹ ایسٹ تیسرا ہے سوڈیم مونو گلوٹامیٹ چودہ کیمیکل ہے پوٹیشیم سوربیٹ پانچوہ کیمیکل ہے برومیلیٹیڈ پریزیٹیٹرپل آئیل چھتا کیمیکل ہے میتھائیل بینزین یہ سب کیمیکروپسٹری کے نام ہیں آپ سب جانتے ہیں میتھائی بینزین ساتھlloʔ کیمیکل ہے متھل بینچوئٹ آٹھllointendo کا نام دھیہان سے سننا ڈیڈیڈ 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 جبستر ہے بچھر پانے والی لوا وہ گچھوں میں ہے پھر اس کے بعد آٹما کیمیکل ہے انڈلو سلفان شی rugby اوسکون آкретہ ہم جن سلفان پھر دیکھیں بیدا دیا پھر ایک کیمیکل ہے ڈائن رومیٹ پھر ایک ہے مونو پروٹو فوس اور پھر ایک کیمیکل ہے جس کو میں نے آپ سے تھوڑی دن پہ لے کہا تھا میٹھا بنا رہے کے لیے سیکریم شگر نہیں شگر تو اچھی چیز ہے سیکریم تو بہت خبرنا اور ایک لاسٹ کیمیکل ہے جس کا نام ہے اس پر ٹین اب یہ جو کیمیکل میں نے بتایا ہے آپ کو نوٹ اس لیے کرائے ہیں کہ آپ کل کیمیکل ڈکشنری نکال گئے آپ کے کالیج میں لائبری ہے نا تو لائبری میں جیسے انگلیش ڈکشنری ہوتی ہے نا میں سے کیمسٹری کی بھی ڈکشنری فیزکس کی بھی ڈکشنری تو کیمسٹری ڈکشنری کھول گئے اور یہ ایک ایک نام پڑھو کیا لکھا ہو اینڈوس الفان پڑھو گے تو اس کے سامنے لکھا ہوا ہے this is poison معنی چہر ہے میلکیاں کھولو گے پڑھو گے تو پتا چلے گا this is cancerous معنی cancer کرتا اسپرٹیو کے سامنے پڑھو گے تو لکھا ہوا ہے کہ مو ترپنڈ کا کینسر یہ ہی کرتا ہے اسپرٹیو اور یہ جو سیکرین ہے سیکرین کے سامنے پڑھو گیا تو لکھا ہوا ہے نبھن سکتا لانے والا یہ دنیا کا سب سے خراب کرنے سیکرین جتنی زیادہ کھاؤ اور نہیں سکتا اتنی جلدی آئے تو یہ سب کیمیکل پڑھتا دو اس میں سے ایک تو بہت ہی خطرنا ہے جس کا نام میں نے لیا یہ اتنا خراب کیمیکل ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے بیدیان میں کہ کوئی آئی کو گربہ بستہ ہو اور گرب میں کوئی ششو ہو اور اس آئی کو میتھل بینزوئیڈ کا دشمدہ 0.05 ملی گرام کا ایک ڈوز دے دو تو جو گربہ بست ششو ہے وہ پڑھنا تو جائے آئی کتنی میں سوسط ہے اتنا خطرنا کیمیکل ہے میتھل میتھل آئی کے بارے میں ساری دنیا کے بہت جانی یہ کہتے ہیں کہ آئی کا جو گھنٹھا شہ ہے وہ دنیا کا سب سے سرکشت اسثان ہوتا ہے وہاں تک کوئی جہر نہیں پہنچ سکتا لیکن میتھل بینزوئیڈ اس کو بھی پینتریٹ کرو میں نے یہ سب کیمیسٹری کی ڈکشنری میں پڑھ پڑھ کے دماغ خراب ہویا گیا کہ چودہ جہر روچ ملا ملا کے پی رہے ہیں تو کینسر بھی ہوگا گائیوٹیز بھی آئے گی نمک سکتا بھی آئے گی برے ایمریج بھی ہوگا کریڈیسز بھی ہوگا آڑتالی شروع تب مجھے بہت غصہ آیا اس کمپنی پر تو میں نے اس کمپنی کے خلاف ایک مغلبہ کیا ہوا ہے وہ مغلبہ پہلے ہائی کورٹ میں کیا تھا میں نے راجسکان میں جیٹ ہوئی وہاں میں جیتا کمپنی ہاں دی اب وہ مغلبہ سپریم کورٹ میں چلنا ہے ابھی میں چلنا ہے اس مغلبہ کا تھوڑے دن میں فیصلہ آنے والا ہے جنج کے سامنے میں نے سارے سمود دلکھ دیئے کہ یہ جتنی کیمکل ہے اس سے شریف کو کتنا نقصان ہوگا ایک انجیکشن اگر بھر دیا جائے پیپسی کو لاتا اور کسی پیپسی کو لگا دیا جائے جو سوست ہے تو پندرہ منٹ میں ہرکٹے گا جائے اور آپ جانتے ہیں کوئی بھی چیز جب آپ پیتے ہیں یا کھاتے ہیں تو الٹی نیٹ لی یہ آپ کے بلڈ میں ہی جاتی ہے رکٹ میں ہی جاتی ہے تو پیپسی کو رکٹ میں انجیکٹ کر دو تو دردہ گات ہو جاتا ہے گارڈیل پریسٹ ہو جاتا ہے ایک بندر کو میں نے ایکسپریمنٹ کیا تھا ایک بندر میں یہ پکڑا تھا بندر کے بارے میں دنیا یہ جانتی ہے کہ بندر کبھی بیمار نہیں پڑتا اس کو کوئی روپ نہیں آتا کیونکہ وہ پرکتھی کے ہر سیمک کا پالنگ کرتا ہے جو نیروڈی رہتے کے لئے ہم بڑھ رہے ہیں اس بندر کا بلڈ جس کا آر ایچ فیکٹر دنیا میں سب سے آئیڈیل ہے اور آجنی کے آر ایچ فیکٹر کو بندر کے ساتھ کمپیر کیا جاتا ہے جب بلڈ ریپورٹ آپ پڑتے ہیں اس بندر کو میں نے دو انجیکشن لگائے تھے ایک بیپسی اور ایک بوکا کھولا بندر بیس سے بائیس بیرنٹ میں مر گیا تھا تراثر کہ میری آنکھوں کے ساتھ اتنا خطرنا ہے بیپسی کو تو ہم نے مقدمہ کیا ہے ہائی کورٹ میں ہم جیتے ہیں سپریل کورٹ میں ہم شاید جیتے ہیں اس مقدمہ نے ہندامہ ہو گیا پارٹیمنٹ میں یہ بات آگئی کہ سرکار نے اتنی خطرنا بیپسی کو کمپری کو لائسنس کیوں دیا جب یہ جہر دیچ رہے ہیں تب ہمارے پردان منطری نے لوگ سباہ میں کہا کہ ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہم امریکہ سے کرج لیتے ہیں تو امریکہ کی ہر شرط ماننی پڑتی ہے تو امریکہ نے شرط لگائی تھی کہ پیپسی کو کو بھارت میں مکری کرنے تو تب ہی درج ملے گا تو ہم نے اس کمپری کو لائسنس دیا تو کورٹ نے کہا کہ لائسنس رد کر دو تو بردان منطری نے کہا کہ یہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے جہدہ سے جہدہ اتنا کر سکتے ہیں کہ پیپسی کو کی بوتل پر ہم لکھ دے گے کہ اس کو پینا سواستے کے لیے ہانی کارٹ ہے جیسے سکریکٹ کے ڈیمبے میں لکھا ہوتا لائسنس رد نہیں کر سکتے کیونکہ جب تک کرج واپس نہیں کریں گے امریکہ کا تب تک لائسنس رد نہیں ہوتا کوئی بھی بلدان ملی جا تو یہ جب امبیر معاملہ آیا تو سنسن میں بہت ہلنا ہوا تو پارٹیمنٹ کے جو سارے اینٹین ہیں لوگ سبھا راجے سبھا میں انہوں نے ایک طورت فیصلہ کیا کہ لوگ سبھا کی کینٹین میں پیپسی پوک کو بین کر دیں کیوں کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ ہم بھی مر سکتے ہیں یہ حرام کو کوڑھاڑی اپنے ڈر سے پیپسی پوک ملتا مل کیا کیا کینٹین ہے پورے دیش میں ملتا ملتا مل نہیں کر رہا ہے وہ ابھی بھی چاہیے مرے جنٹہ مرے تو مرے کوڑھاڑی جنٹہ رہنے چاہیے ایسا ہے میں نے کیا کیا اس سمیں جب یہ اپنے ملتا ملتے گا ہے تو یہ کبھن ہی اپنے آپ کو میرے کا بان جائے گی یہی سہل طریقہ ہے اور یہ طریقہ انہوں نے کہا کہ یہ میرا نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں یہ لوگ مانیٹیٹر کا بتایا ہو رہا ہے آپ کو بالوں میں لوگ مانیٹیٹر جنہوں نے آزادی کی لڑائی میں سب سے زیادہ کام کیا انہوں نے سو بیس کے آس پاس انہوں نے سو دیشی آنٹھو رہن کیا ویسے تو انہوں نے انہوں نے سو پانچ سے شروع ہو گیا تو بہت لوگ پوچھتے تھے لوگ مانیٹیٹر کو کہ آپ یہ سو دیشی سو دیشی کیوں بہتے ہیں سو دیشی واپروں سو دیشی واپر تو ٹیلر کہتے تھے کہ ایس انڈیا کمپنی کو بھگانے کا یہی طریقہ ہے سو دیشی واپر کام کیا اور یہ دیش آنٹھ ہوا انگریج گئے ایس انڈیا کمپنی بھی بھی تو مجھے یہی بھروسہ ہے کہ ہم بھی وہی مہارت پر اگر چلیں پیپسی پوک بہشتہ ادھر این ڈام ہی ہے تو ایک دن یہ کمپنی بھی بھاگ جائے گی اور دیش کو کچھ فائدہ تو نہیں جائے کم سے کم محصان تو نہیں ہو تو آپ اس کام پر کچھ مدد کریں گے آپ بولیں گے جی کیا مدد کریں کہ آپ اتنا ہی کرو کہ آپ پیپسی کوک مدد کریں اور آپ کے آئی بڑے ہی کو کہو وہ بھی نہ پیئے اور کوئی بھوکڑ میں دے تو بھی مدد کریں اور کسی کو پیتا ہو اور دیکھو تو اتنا جلور کہو ایچو کہیں گے بھی اینڈیا یہ سردہ ساپ کرنے کی چیز کیوں پینا ہے تو جب آپ اس کو بولو گے تو اس کو بہت خراب کرے گا کیونکہ ایچو کہتر آدمی جو ہوتا ہے وہ بہت رہنکاری ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ دنیا کا سب جان اسی کے پاس ہے ہوتا وہ مہابرگ ہے میرا پندرہ سال کا تجربہ ہے جو انیجوکیٹڈ ہے وہ بہت گیانی ہے پہلے سا ہی شرکی کا رسمان ہے اس کا رسمی رہا ہے جو ایجوکیٹڈ ہے وہ ہی پی رہا ہے سنڈہ ساف کرنے کا پانی تو وہ بولے رہاں تم کو کیسے مائنی ہے یہ سنڈہ ساف کرنے کا ہے تو اس کو کہو کہ تمہیں این دن اپنی سنڈہ ساف کر کے دے دلو نہ کریں سنسکرٹ میں ایک سوٹر ہے بردکشم کی پرمان جو بردکش ہے اس کے پرمان کی ضرورت کیا تھا وہ ایک دن بھی ساف کرے گا سنڈہ بہت اچھا ساف ہوتا ہے کیونکہ میں سو بار کر چھتا ہوں اور یہ مہتی فیلتی جائے گی ڈھنڈہ مطلب ٹوائلٹ نہیں ہے ڈھنڈہ مطلب ٹوائلٹ نہیں ہے پریڈام کیا آئے گا بکری کم ہوتی جائے گی ایک دن کم تو ہی بھان جائے گا بھلے پردھان منتری اس کو نہ بھگا سکے لیکن آپ بھگا سکے سمجھ میں آیا یاد رہے گا پھر آپ بولو گے ہم کیا پیئیں پیپسی کوک تو بند کرو پینے کے لئے اوسکا رسپیں میں نے ایک دن حساب مکالا سب ہندوستانی اوسکا رسپیں پیپسی بند کر لیں کوک بند کر لیں تو دس ہزار کوٹی روپے کا اوسکا رسپیں گے اور دس ہزار کوٹی روپے سیدھا شیدکری سماج کو ملے گا ملے گا نہیں اور شیدکری سماج کو ایک سال میں دس ہزار کوٹی ملا تو دس سال میں اکھوس اکپند کرنے والا ایک ایک شیدکری کوٹی پتی ہو جائے گا اور اگر شیدکری سماج کوٹی پتی ہوا اگر شیدکری سماج کوٹی پتی ہوا تو پھر وہ آدمہتیا نہیں کرے گا تو شیدکری سماج کی آدمہتیا کی سمسیا کا تھی سماندان آپ کرسکا اوسکا رسپیں اوسکا نہیں جلتا تو لنگو کی شکن جب ملو تو بھی پیسہ شیدکری کوئی بلے گا کیونکہ لنگو بھی شیدکری ہی پیدا کرتا سنترے کا رسپیلو راکش کا رسپیلو مصمی کا رسپیلو کچھ نہیں ملتا تو مٹی کے گھڑے کا پانی ہی پیلو گھر میں ہیں ٹیکس ہو نہیں ہے سائل ایفیکٹ نہیں ہے پیپسی پوکس ہے اچھ سمجھ گئے اب دوسری ایک چھوٹی بات ہو کہ ٹی وی میں جائرہ دیکھ کر کبھی بھی کچھ مت کریدنا کیونکہ یہ سب جائرہ جھوٹ ہیں ایک بھی سچ نہیں آپ نے ٹی وی میں جائرہ دیکھا ہے لائف بوائ ہے جہاں اچھا آپ کو ایسا لکھا کہ تدرستی لائف بوائ سے آتی اگر مانگو تدرستی آتی ہے لائف بوائ سے تو بھوجن کیوں کرتے ہو بھوجن کرنا بند کروں ایک لائف بوائ کریں نہیں کروں دن بھر بگڑتے رہوں اس کی آئے گی اس لئے یہ کمپنی ہے یہ بیجتی ہے لائف بوائ ایک لائف بوائی بنتا ہے نموے پیسے کا اور وہ بیجتے ہیں اس کو پاڑنے پیسے روٹ نوٹ کے لے جائے یہی کمپنی بیجتی ہے لکس ایک لکس بنتا ہے ایک روپے چاریس پسے کا بیجتے ہیں پھر یہی کمپنی بیجتی ہے پیرس پیرس ڈائی روپے کا بنتا ہے بچس روپے کا بیجتے ہیں اسی کمپنی کار ایک سابون ہے وہ چاریس روپے کا سو گھرام سابون ہے چار سو روپے کلو ڈائی کی طوپ سے مہنگا سابون ڈائی کا طوپävو سابون چار سو روپے کلو اور یہ جو پڑھے لکے ڈالی کی ایڈیٹ لوگ ہیں یہ گار کا طوپ نہیں کھاتے کہتے اس سے کولیسٹرول کرتا ہے ڈیلو سو روپے کلو کی چیز نہیں کھاتے چار سو روپے کلو کا سابون نہ لڑتے ہیں اور پانی میں وہ آتے ہیں وہ نالی میں نہیں جاتا ہے کھانی کے بھی کام نہیں آتے آپ یہ مور کھائی من کریں یہ لائٹ بوائی مت لگائیں کیونکہ اس سے اٹھارے ہزار بوٹی کو میں تیش کو نقصان دل باش تو آپ بولیں کہ پھر کون سا سابون لگانا میری مانو کو بینہ سابون کے نام ہاں کیا تقریب ہے آپ کو ایک سوال پوچھتا آپ کو مانو میں بھارت دیش میں ایک تیوہار آتا ہے مہاشرہ راتری اس دن شنکر بھگوان کو اسنار کراتے ہیں کس سے کراتے ہیں کس آبون سے شنکر بھگوان کو مجھ سے کیوں نہیں راتے سابون سے کیوں نہیں راتے سوچائیں آپ بھگیان والے ہیں اس لیے میں آپ کو ایک تیار پھاری دینا چاہتا دون سے ہی کیوں مہلاتے ہیں کس آبون سے کیوں نہیں مہلاتے ہیں اسنار کیوں کیا جاتا ہے پہلے تو یہ سوال کیوں کرتے ہیں اسنار تو آپ دوگے شریف کی سوکشتہ کیلئی سوکشتہ کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ سبتے سے شام تک آپ جو ادھرودہ بھاکتوڑی کرتے رہتے ہیں اس میں دھول اور دھوئے کی جو چھوٹے چھوٹے کرنے ہیں پارٹیکلز سسپنڈڈ پارٹیکلز یہ آپ کی توچا میں اندر بھوستے رہتے ہیں توچا میں چھوٹے چھوٹے روم چند رہے ہیں کروڑوں کی ساں کیا مرے ہیں تو ان میں یہ دست پارٹیکل لوس جاتے ہیں تو یہ توچا کی جو روم چند ہے یہ بند ہو جائے ہیں اور یہ بند ہوئے تو پسینہ نہیں نکلتا ہے پسینہ نہیں نکلے تو باڈی ٹیمپریچر مینٹین نہیں رہسکتا تھا پسینہ نکلنا پہ ضروری ہے نہیں تو باڈی ٹیمپریچر مینٹین نہیں ہوگا باڈی ٹیمپریچر مینٹین نہیں ہوگا تو پی totalmente heure جائے ہو سکتا ہے पری ایپری جو سے اس لیے ہمارے دماغر میں مستش کے پیچھے کے بھا دماغ میں ایک گرنتی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہائیپو تھلیمس گرندیاں تو آپ جانتے ہیں نا کلینٹ تو ہائیپو تھلیمس نام کی کلینٹ ہے یہ کلینٹ ہے جو باڈی کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے اور جب باڈی ٹیمپریچر اندر سے بڑھتا ہے تو یہ پسینے کو باہر چھوڑتی ہے تاکہ آپ کا ٹیمپریچر مینٹیل ہو جائے جیسے پسینہ نکلے گا شریف کھنٹا ہو جائے ٹھیک ہے اب یہ پسینہ نکلنے والے شیدوں میں تو کیسے اندر کی مٹی کہتے کے بھی کلتی رہے یہی ہے نا اب اندر کی مٹی اور دندگی نکالنے کے لیے کیا چلیے آپ سب مدیان پڑھتے ہیں فیزکس میں آپ نے پڑھا ہے سرفیس ٹینشن تو بس وہی کی یہ کہانی ہے سرفیس ٹینشن آپ جانتے ہیں یہ ہماری اسکین ایک سرفیس ہے یہ دوچہ جوڑنا ایک طرح کا سرفیس اس میں ٹینشن ہے ہر ایک سرفیس میں ٹینشن ہے تو یہ ٹینشن بڑھتا بڑھتا اور گھڑتا ہے تو اگر توچہ پہ سرفیس ٹینشن بڑھ گیا تو کیا ہوگا یہ توچہ سمکوچھت ہو ایسے کر تو یہ جو بٹی دھول دوسی ہوئی ہے یہ اندر جائے اور سرفیس ٹینشن کم ہوا تو یہ توچہ ایسے پھلے گی اور دھول بٹی پاہر آئے گی تو اسنار کرتے سمیں سرفیس کا ٹینشن کم کیا جاتا ہے معنی توچہ کا ٹینشن کم کیا جاتا ہے تاکہ بڑھتی باہر بٹی ہے اور سرفیس کا ٹینشن کم کرنے کی سب سے اچھی چیز دنیا میں کوئی ہے تو وہ دودھ ہے دودھ آپ ایک پرائیوک کرو آج ادھر جاؤ تھوڑا دودھ لے لو چہرے پہ لاؤں اور پھر روح ہے نا کپوس اس سے چہرہ پہنچو تو کپوس اتنم کالا کالا ہو جائے ہوتا ہے کیسے ہوا اندر جو گنگگی تھی وہ دودھ میں باہر مکال دی اور کپوس سے کپوس پڑا دی تو دودھ ہے جو گنگگی کو مکالتا ہے اس لیے دودھ سے اسلام کیا جاتا ہے اس لیے شنکر بربان دودھ سے نہ آگے ہیں بہت انٹیلیلیٹ ہیں سابون پتا ہے کیا ہے سابون ہے کاسٹک سوڈا سوڈیوم ہائیڈروکسائیڈ اب سوڈیوم ہائیڈروکسائیڈ کو رکڑ ہو گئے تو یہ تو اندر بستا ہے تو سب چھدر پہ ہی کر دیتا ہے اور آپ جب اسلام کر کے باتروک سے نکلتے ہیں تو ناگوں سے ایسے لائن کیجھوں سفید رنگ کی لائن کیجھتے ہیں وہ سفید رنگ کی لائن کاسٹک سوڈا کی ہے اور زیادہ کاسٹک سوڈا لگا لیا تو توچا پر ایک روگ آتا ہے جس کا نام ہے ایکسیما سورائیسس اچیروسس سابون سے یہ سب روگ ہوتے ہیں تو کوئی بھروان سابون سے نہیں نہاتا سب دودھ سے نہاتے ہیں تو آپ بھی نہاؤ دودھ سے نہاؤ بھارت میں ایک پرانی کہاوت ہے دودھوں نہاؤ پوتھوں فروں کے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا لکس لگاؤ پوتھوں فروں کے یا لائک بھارت سے نہاؤ دودھ سے نہاؤ تو آپ بہنگے دودھ بہت مہنگا ہے سابون سے سستا ہے دودھ کا حساب ملا لو ایک لٹر دودھ کتنے کا 20 روپے کا پچیس کا مانا لو ایک کلو دودھ پچیس کا اچھا بہت اور ایک کلو سابون چار سو روپے کا اور اگر 15 روپے کا سو گرام سابون کریدو تو بھی ایک کلو سابون ڈیل سو روپے کا تو ڈیل سو روپے کلو سابون پچیس روپے کلو دودھ کیا سستا ہے دودھ سستا ہے نا تو دودھ سے نہاؤ اب میرا دوسرا حساب ہے کہ سب دودھ سے نہانے لگے ہنسلیشن ہے تو دودھ کی بکری بڑھتی تو منافع سب شیدکری سماج کو ہی جائے کیونکہ دودھ پیدا کرنے کی تاکت شیدکری سماج نہیں ہے یہ شہر میں رہنے والے دودھ نہیں دے سکتے یہ تو کارپنڈا یا اکسائید دیتے ہیں اپنی معلوم کی کار میں سے وہاں نکالتے ہیں مارتے ہیں یہ تو شیدکری ہے جو جانور پالتا ہے گائے بھینس رکتا ہے تو دودھ ملتا تو پیسہ شیدکری کو ملے گا تو اور جیادہ گائے پالے گا اور جیادہ بھینس پالے گا تو دودھ کی بکری بڑھے گی تو اپنے پر دودھ کی ہی پکری بڑھانی ہے دارو کی نہیں تو نہ ہوگے دودھ سے اب آپ دونوں گے نہ ہے کیسے طریقہ میں بتا دیتا بہت سارے دو چمچی دودھ لگتا بس نہ آنے دو چمچ ہے نا چمچ تیس پوٹ اتنا ہی دودھ لگتا جانوری چیزیں دو چمچ دودھ لے لینا بنا گرم کیا ہو ٹھیک ہے اور اس کو شریب میں ایسے لگانا جیسے تیل لگانے تیل مالش کرتے ہیں اور دو میرٹ کے بعد پانی سے نہ آنے صرف دو میرٹے تو سارا مہر اور گنگ بھی شریعتہ جاتا پر دیکھے گا اور دودھ سے نہ آئیں گے تو چار فائدہ ہیں پہلا فائدہ ہے کہ یہ جو توجہ ہے نا یہ ایک دم نرم رہے گی سوفٹ اور توجہ نرم رہے گی تو کبھی چرم روگ نہیں آئے گا دوسرا فائدہ ہے دودھ سے نہ آؤ تو بٹن دودھ کی بڑھے گی تو بنا فشک نہیں ہو تیسرا فائدہ بہت عدود کہ جو بھوٹ لگایا تو چمڑی ایک دم نرم ہے تو فیرن لبلی کی ضرورت فیرن لبلی کا بہت خرچا پچیس گرام فیرن لبلی چالیس روپے کی پچاس گرام اسی روپے کی سو گرام ایک سو ساٹھ کی ایک کلو سولے سو روپے کی فیرن لبلی چار سو روپے کلو بادام سولے سو روپے کلو فیرن لبلی دو سو روپے کلو کاجو سولے سو روپے کلو فیرن لبلی دو سو روپے کلو کاجو سولے سو روپے کلو فیرن لبلی پڑے لکھے انیٹیٹ پلاس کے لوگ کاجو بادام نہیں کھا رہے فیرن لبلی لگا رہے اور پوچھو کیوں لگا رہے وہ کہتے ہیں گورا پناہ کس نے کہا دی فیرن لبلی لگا کے پڑے گورا ہوتا ہے روٹی کی جائرہ پیتا ہے میں نے ایک بار میرے دام میں ایک مشین کو فیرن لبلی لگایا اور چار سال لگایا بھر 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 کی لگایا وہ آنچ تک کالی کی کالی ہے دنیا میں ایسی کوئی کریم نہیں ہے تو کالی کو گورا بنا کالا اور گورا بنا آپ کو معلوم ہے دنیا کے ساتھ فکس ہوتا ہے آپ کے شریعت میں ایک دنیا ہوتا ہے دنیا جنسگی میں کبھی بدلتا نہیں آنے میں بدلتا دنیا کبھی نہیں بدلتا مرنے کے بعد بھی نہیں بدلتا اس لیے ڈیرنیا پہکشن کیا گیا اور ڈی ایری کبھی کیسے فکس ہوتا پتا ہے اب میں آئیں بڑiping کے جنیٹنگ مٹیریل سے دنیا فکس ہوتا ہے جو آئیں بڑپsın ہند کا جنیٹنگ مٹیریل ہم کو ٹرانسفر ہوا اس سے ڈین اے پر اکس ہوتا ہے اور ڈین اے کے ساتھ توچھا کا رنگ فکس ہو جاتا ہے اس لئے جندگی میں کچھ بھی بنیلتا ہے ڈین اے نہیں بنیلتا تو توچھا کا رنگ بھی بنیلتا ہے آپ جیسے ہیں ایسے ہی رہنے پر آپ سو کلو فیرن لبلی لگاتے ہیں یا سو کوئنٹر بول فرم تو کیوں بھان تو اتنا پیسا پچھا ہے اب ایک آخری مہنی دیتا ہے فیرن لبلی بنتی کیسے بہت مجھے کی مہنی آپ سب ڈین اے سو سو میں آج کل فیرن لبلی کمپنی کے خلاف بھی ایک کیس رہا ہوں پیپسی کوپ کے خلاف جیسے کیس رہا ہوں بیسے ہی فیرن لبلی کے خلاف یہ کیس چل رہا ہے بدراس آئی پورٹ کیوں بدراس میں کیوں کیونکہ مہی سب سے زیادہ کالے لوگ ہیں میرا یہ دوست ہے وہ پہلے میرے ساتھ آئی آئی ٹی کانپور میں پڑھتا تھا مہی کا ہے بدراس کا تو چھکٹ کار آپ کا گھر میں تباہ ہوتا ہے نا تباہ اس کو بھٹا کر دیا اور مجھے معلوم ہے وہ بیس سال سے فیرن لبلی لگا بیس سال سے اور ابھی تر گورا نہیں ہوا تو میں نے اس کے نام سے کیس کیا میں تو کر نہیں سکتا عدالت کہتی ہے بھئی جو پیڑت ہے اس کو لاؤ تو وہ پیڑت ہے پیرن میں لبلی سے بیس برس سے لگا رہا ہے ابھی میں چھکٹ کالا ہے گورا ہوا نہیں اس کو میں نے عدالت پیش کیا کہ یہ آپ کے سامنے ہیں فیرن لبلی لیس سال سے لگاتا اس کو ابھی تک گورا رہن نہیں ہوا ہے جرا کمپونی کو نوٹس دینا تو جج مان گیا آٹھی پر نوٹس دینا تو نوٹس دینے پر کمپونی کا وکیل آیا اس کو کہا بھئی یہ تو ہوا نہیں گورا آپ بولتے ہو کہ سات دین میں گورا ہو جاتا ہے پندر دین میں ہو جاتا ہے 21 دن کیوں ٹیوب لائٹ کی طرح سے چھکٹنے لگتا ہے یہ تو بیس سال سے لگاتا ہے اس کو تو کچھ نہیں ہو رہا ہے تو اس وکیل نے کہا کہ اس پیرن لبلی میں کچھ نہیں ہے تو پھر تو کیا رہا کیوں کر رہے ہو ایسا تو انہوں نے کہا بھارت سرکار نے آپ کو لائسنس دیا ہے جھوٹ بولتے ہیں تو ہم جائے جائے تو یہ ہے معاملہ بھوٹس ماں چوڑا تھوڑے دن میں فیصلہ آئے تھا تو مجھا کیا آیا کہ جج کو ہمیں ایک سوال کر دیا فیرن لبلی کا ٹیسٹ کر لیجئے یہ ہے کیا اس میں بیس کیا ہے دوکر کے ماس کے تیل دوکر کا ماس ہے نا اس میں سے تیل نکال دی وہ تیل سے فیرن لبلی بھٹی اور وہ فیرن لبلی ہم خوب پریم چھے اور پھر ہم کہتے ہیں بہت سمارٹ ہو رہا ہے لکھ لکھ تو آپ بولو کہ فیر سمارٹ میس کیسے آئی بھی میں آپ کو جو گہری بات کہنے آیا ہوں یہ کہ کسی بھی سمارٹ میس کریم پاوڈر لپسٹیں اس سے نہیں آتی اس مارٹ میس آتی ہے گھن کرم اور سبحاؤ سے آپ کے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے گھن آپ میں ہے کرم بہت اچھا کرتے ہیں آپ اور سبحاؤ آپ کا بہت اچھا ہے تو آپ سے زیادہ اس مارٹ دنیا میں ہوئی کیونکہ یہ جو توجہ ہے یہ تو نشور ہے آج ہے کل میں ہی رہن کرتے ہیں ابھی آپ جوانو تھوڑے دن میں بھوڑے ہو جاؤ مرنے کے بعد ایک گھنٹے بھی نہیں چکتے ہیں مرنے کے پہلے گلے مل مل کے ایک پریم کرتے ہیں مرنے ہی کہتے ہیں لے کے جاؤ جلدی ہسا ہو خانی کرو یہ گھر اور جب آپ کو جلا دیا جائے گا تو ساٹھ سکتر کلوں کا شریر بیس گرام مٹی میں رہن جاتا ہے ماتر بیس گرام اور اس مٹی کو میں نے ٹیس کیا تو اس میں دو ہی کیمکل نکلتے ہیں ان فوسورس اور ایک کیمکل تیسرا کچھ نکلتا بھی نہیں وہ مٹی ہے بیس گرام اس پر اتنا غیر ہو کر رہا ہے کہ ہم بڑے ہیں بہت سمارٹ ہیں اس لیے بھارتی شاستروں میں کہا گیا ہے شریر کو پریمت کرو آدمہ کو پریمت کرو آدمہ کو پریم کرو آدمہ نہ کالی ہے نہ گوری ہے آدمہ کو کوئی مان سکتا ہے نہ کوئی اس کو چھوٹ پہنچا سکتا ہے یہ نشو ہے یہ بھگوان کرشن نے کہا میں نے کہا کرشن نے کہا ان کی تو مانو کرشن کو من مانو کرشن کی مانو اور اگر کرشن کی مانو تو سب کچھ آدم تبتو ہے تو شریر میں اتنا مت نہ سکتا شریر پر اتنا گھبند مت کرو کہ ہم بہت سندر ہیں یہ سوچ گرتا کسی کی ٹکتی نہیں کسی کی نہیں ٹکتی گونہ سب کے ٹکے ہی ہمارے بھارت میں پتا ہے کیا ہوتا کوئی مر گیا تو اس کو یاد کرتے ہو کتنا مہنتی تھا یا کتنا دیشبت تھا کتنا سودیشبت تھا کتنا دھرم پریمی تھا ایسے یاد کیا جاتا کسی کو ایسے کبھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا مر گیا کتنا دو رہا تھا مر گیا کبھی کوئی یاد نہیں تو یاد کیا جاتا ہے یاد کیا جاتا ہے کہ کون سے کرن سے سباو سے تو بہت اچھے بناو تو آپ بولیں گے پھر کیا لگائیں کچھ مک لگاؤ تو آپ بولیں گے ہماری ترچار روکھی روکھی ہو جاتی ہے ڈرائینیس آتی ہے تو ڈرائینیس آئے گی نہیں دودھ سے نہاؤ کبھی ڈرائینیس نہیں سبھی بھائی بھی نہ آئے بہنیں بھی نہ آئے اور نہاؤ دودھ سے نہاں تو داڑی بھی دودھ سے نہاں شے بھی دودھ سے نہاں دودھ سے نہاں تو دودھ سے نہاں دودھ سے نہاں چار فائدہ ہے پہلا فائدہ ہے دودھ لگاؤ تو ترچار چکنی ہوتی ہے تو ریزر بہت آسانی سے چلتا ہے تو جیادا کام کرتا ہے دوسرا فائدہ ہے دودھ لگاؤ تو گندگی نکلے گی میں نے بولا نا دودھ سے انچہیں کم کرے گا گندگی نکلے گی تو چہرہ جم کے گاں چہرہ چند کے گاں تو پھوکٹ میں اسمارٹ ہو جاؤں وہ جو بیوٹی پورپر ہوتے ہیں وہاں میری کے کلنسنگ کیا جاتا ہے وہ پانچ سو روپے لیتے ہیں تو پھوکٹ میں بتا رہاں اس لئے آپ بھی دودھ سے نہاں دودھ سے ڈالی بنا پکری دودھ کی بڑے نہیں منافہ شیدکری سماج کو ملے گا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ایک چھوٹی سی بات میں بار بار ایک ہی چیز کہہ رہاں ٹیم میں جائرہ دیں وہ اپنے سا ہی دیکھتا جو وصو میں کوالیٹی والی ہے ان کا جہرہ ہوتی کرنا پڑتا کڑو لگوں جو داکن کا جہرہ دیکھا کیوں؟ کیونکہ اس میں کوالیٹی ہے کوالیٹ کا کرنا پڑتا ہے کوالیٹ میں کوالیٹ نہیں ہے معلوم ہے کوالیٹ کیسے بڑھتا ہے ڈوکر کی ہمٹیوں کی پاؤڈرز کوالیٹ بنانے والی امریکہ کی پاؤڈرز وہ ٹی وی میں جہرہ پہ ہوتی ہے اور جہرہ آپ نے بولتے ہیں کوالیٹ میں کیلشیاں ہونے سنائے؟ پھر میں پوچھا کہاں سے لاتے ہو یہ اڈرز تو انہوں نے کہا ممبئی میں بہت ملتی ہے ممبئی میں جو آپ کے باجوں میں ہے ممبئی میں ایک گاؤں ہے اس کا نام ہے بہت بڑا کسائی کھانا چاہتا ہے کبھی نہ دیکھیں چودہ ازار جانور روچ کٹتے ہیں روچ اور وہ کبھی بند نہیں ہوتا اس کا سندہ نہیں ہوتا کسائی کھانا تین سو پینسٹھ دن میں ایک ہی دن بند ہوتا ہے مہاپیر جنتی کو باقی تین سو چودہ سٹھ دن چاہتا ہے روچ چودہ ازار جانور کٹتے ہیں ان کا ماس نکلتا ہے ماس بازار میں دیکھتا ہے کچھ ماسہاری لوگ اسے خریدتے ہیں اور باقی ماس کچھ کمپنیاں خریدتی ہیں جس سے وہ ماسہاری بھوجن بنتی آپ نے دیکھنے میں ایک جاہدہ دے گا مہگی یہ ماس کے تبتوں سے بندنے والا بھوجی پلات ہے یہ جو گھنکر کا ماس ہے نا اس میں سے تیل بھکل گیا اس سے بنتی ہے پیشنی لبنی جو ماس ہے اس سے بنتی ہے مہگی اور ایک چیز بنتی ہے پیشن پیشن برگر ہوت ڈاوگ کول ڈاوگ چاو بین یہ سب ماس ہے اور لوگ لائن لگا کے پیشن 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 ممبئی میں اور مونے میں مونے میں جنگلی مہاراج روڑ وہاں میں پاگلوں کے پاگل اکٹھے ہو انجینئر اور آج کل وہ وہ سب پیر انجینئر کو بہت ہے کمپونہ میں پیٹھے ہیں وہ لائن میں لگ جا لے ہیں ساٹھ ساٹھ ساتھ ستھر ستھر روپے کا کو پیشن دے گا پانچ روپے کی چیز ہیں پاو ہوتا ہے نا بڑا پاو پانچ ہی روپے کا ہے وہ اس کو ستھر روپے کا دے گا اور کھاتے ہیں اور یہ سب ماس سے لگا ہے تو آپ یہ سب مد کھائیں فیشہ برگر اور ڈوکڑ میرا یہ کی بات یاد اکھنا ٹی وی جائرہ دیکھ کے کچھ لے گا جندگی میں کیونکہ یہ ٹی وی ہی لیٹ ہے اور جائرہ سوپر ہی لیٹ کمپونہ تو آپ بولے گے میں کیا بستو ہے اپنی جندگی میں یہ دیکھو کہ کونسی ایسی بستو ہے جو پرکرتی سے ملتی نیچر سے ملتی وہ سب سے اچھو کیونکہ وہ بھگوان کی بنا John آدمی کی بنا ہی میں بھگوان کی بنائی میں ہمیشہ ہوٹ رہے گا بھگوان کی بنائی میں بھگوان کی بنا ہی Herbert کو بھگوان کا بنائی تو دو فائدے ہوگے پہلا تو فائدہ میں تھوڑ در خلے ہلے پتا ہے دو لاکھ کوٹن ہوگا اور اتنا بچے گا تو کرج نہیں لینا پڑے گا تو بیاج نہیں لینا پڑے گا تو روپے کی کیمت بڑے گی ڈالر کی کیمت گرے گی اور جو روپے کی کیمت بڑے تو میں نے بولا پیٹرون سوال روپے لیٹر بیزل ستر پیسے لیٹر سب کیمتیں سستی ہو جائیں گی تو سوال رہی اسی نیش میں آگے سمجھنا ہے کہ بس یہ ہی مجھے آپ سے کہیں اور ایک چلتے چلتے چھوٹی سی بار کہ جندگی میں کبھی بھیسند منت کریں بھٹکا منت کریں بیوڑی، سگریٹ، امباکو، دارو، بھٹکا، بابا، یہ سمیں کیونکہ یہ جو بھیسند ہے نا یہ دو بڑے نقصان کرتا ہے ایک تو آپ کو ختم کر دینا کیونکہ سبھی بھیسند میں جہے ہیں اگر بھٹکا کھا رہے ہیں تو کینسر ہونے کی سو نہیں دو سو پرتیشت جاریٹی ہے موں کا کہنسر ہو جائے یہ اتنے خطرناک چیز ہے میرے پاس ایسے بھی پروڈیکٹر آج نہیں ہے نہیں تو میں آپ کو دیکھا تھا میں ڈاکٹر بھی ہوں پیشوے سے ہومیوں پیتی کی چھوٹی سا کرتا ہوں تو میرے پاس ایسے سو نہیں ہزار نہیں ہزاروں ہزاروں پیشنٹ آتے کیونکہ میں نشول کی چھوٹی سا کرتا ہوں اس کی پیشنٹ بہت آتے تو ایسے ہی پیشنٹ ہے جو بھٹکا کھا کے پورا موں گلا لیا ہے اب وہ کہتے ہیں کچھ کر دو میں کہتا ہوں آپ جو کرے گا وہ یمراج کرے گا آپ بس پرتیشتہ کرو یمراج آپ مت کروڑیں ٹھوٹکا ماں بھٹکا ڈاڑھوں سکریٹ بھی ہوئی کفی نہیں ہے اور ایک پیشن اور بھی بند کرتا ہے چائے کا چائے بھی پیشن ہے کافی اس سے بھی خراب پیشن ہے چائے اتنا خراب پیشن ہے کہ روز چائے بھیوں کے لئے پیشن نہ ملے تو صرف درد ہوگا تو زیادہ چائے کافی مت کرو بدیارتیوں کو تو کبھی بھی نہیں ہوگا بدیارتیوں کے بارے میں ہمارے دیش کے شاستروں میں کہا رہا ہے کہ بدیارتیوں کو اپنی تیجسوطہ بنائی رکھنے کے لیے اپنے شرین کی ساتھ سمار بہت ضروری ہے اس کے لیے آگیا پر چیس سال تک برمچارے کا پارن کرنا ضروری ہے تاکہ ویر کی رکشہ ہو سکے کیونکہ تیجسوطہ اسی میں سے بہتا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ میرے پتہ مٹھتا ہوتا ہے تو چائے اور کافی مت دھو جائے مت دھو جائے اور یہ چائے کافی سے بلڈ پریشن بہت پڑتا ہے اور بھی بھی بار بار پڑے تو ارکڑک آتا ہے اور ویسن تو ہے ہی کیونکہ آدھ پڑ جاتی چھوٹتے ہیں تو آپ پوچھو گے کیا آپ دودھ پیو ہے نا آپ نے ہاں تو چائے کو پینا دودھ پیو اور دودھ جب بھی پینا تو دائے کا ہی پینا بھیس کہیں مشی کا دودھ پیوگے مشی جیسے ہو جائے آپ نے دیکھئے نا بھیس مشی کھڑی ہو جائے سڑکتے سامنے سے ٹرک آئے ادھر سے بس آئے ادھر سے ٹرک آئے کتنا بھی غورن بجائے ہٹے ہی نہیں کیوں تو اکل ہی نہیں ہٹے اور مشی کا بچہ ہوتا ہے جب وہ جنب لیتا ہے جمین پہ گیر جاتا ہے کھڑا گیا ہو سکتا ہے بہت آدھر سے اٹھا اٹھا کے رہنا پہتا ہے اور گائے کا بچہ جب پہتا ہوتا ہے وہ آدھے گھنٹے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اگلے آدھے گھنٹے میں کو دیکھا ہے اور ایک گھنٹے بعد رہ نہیں کرے پکڑ نہیں سکتے اس کو اتنا فورتی اور چستی ہے کہاں سے آیا نہیں گائے کی دودھ رہ سکتا ہے مشی کا دودھ پیتا اس کا بچہ دیکھ کو کیا سکتا ہے ایک بار میرے گاؤں میں شیدکری سماج کی میں نے ایک سبھا بھائی میرا گاؤں گھنٹے میں علی کر دے تو میں نے سب شیدکری بھائیوں کو کہا کہ دیکھو مشی پیچو گائے تو سب مان گئے ایک شیدکری نہیں مانا وہ کہنے رہا کہاں کیا بات کر دیا مشی پیچو میں نے کہاں بھائی اچھی نہیں بھرک ہیں مہامور ہیں تو اس نے کہاں صدر درمج مہامور ہیں اب شیدکری پڑھائی کا نہیں تھا اس کو کیسے سکتے کروں تھوڑے دن میں سوچتا تھا پھر میں نے ایک experiment کیا بھائی کا بچہ ہوتا ہے اور گائے کا بچہ دونوں کے بیچ میں نے اس پردھا کر دیا یہ دیکھنے کے لیے کہ کس کا IQ جانا ہے IQ سمجھتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے تو وہ اس پردھا میں میں نے کیا کیا ایک دن گائے کے بچے کو گاؤں کے باہر جنگل میں چھوڑ دیا میرے گاؤں سے تین کلومیٹر دور جنگل اور اس کی جو ماں تھی آئی اس کو گھر میں بند کر کے تعدہ لگا دیتا اور اس کو جنگل میں چھوڑ دیا اور میں بھاگ کے آ گیا تو ایک شید کری جو کہتا تھا وہ پوچھ لیے کہا کیا ہوگا میں نے کہا یہ واپس آیا ہے کہیں بھی اس کو چھوڑو یہ یہیں آئے گا اپنی آئے کو کھوڑے گا گاؤں کو کھوڑے گا وہیں آئے گا جہاں اس کی آئی اور وہ بچہ مشکل سے دو مہینے کتر گا تو میں چھوڑ کے آیا آدھا کونہ ننڈے کے بعد دیکھا اور میں دیکھ رہا ہوں اس سے بہت ساری گاہ اس کو ملے گی وہ کسی کے پاس نہیں جائے وہ اپنی آئے کے پاس آکے پڑا اور اندر سے آئی چھل لانے لگی اس کی تو تالہ کھوڑ دیا تو شید کری کو میں نے سمجھا یہ اتنا ہوشیار ہے کہ اپنی آئے کو پہچانتا گاؤں کو بھی پہچانتا تو اس نے کہا راجی بھائی اپنا تو مشکل کا بچہ بھی پہچانتا تو میں نے کہا چلو کر کے دیکھو تو اگلے دیپس کیا کیا مشی کے بچے کو چھوڑ دیا اور اس کی آئے کو گھر میں تالہ لگا کے پہن کر دیا اب تکلیف ایسی ہوئی ہے کہ وہ مشی کا بچہ آج تک گاؤں واپس نہیں آنا آپ بولیں گے کہاں گیا وہ دوسرے گاؤں چلا رہے ہیں اور ایک دوسری مشی کے ساتھ چلا رہے ہیں اور وہ مشی بورک لے رہی اس کو اپنے ساتھ اس کو مائیتی نہیں ہے کہ اس کا بچہ نہیں ہے ایسے بورک مشی اب اس کا بیدرد کیا ہو جائے رام جی کے پاس بھی گائے تھے تو پیو مشی کا دوسر اور جاؤ یا مراج کے پاس جائے گا گائے کا ہی دوسر پیو اب اس کے دو فائدے ہیں آپ گائے کا دوسر پیو گے تو گائے کے دوسر کے بارے میں آئیرو بیت شاستروں میں کہا گیا ہے کہ یہ دوسر نہیں ہے امرت ہے کیونکہ اس میں 18 مائکرو نیوکریانٹس ہیں جو شریف کو اپشک ہیں گائے کے دوسر میں کیلشیم ہے گائے کے دوسر میں آئیرن ہے گائے کے دوسر میں مٹے بھی نہیں ہے کئی طرح کے پروٹینس ہیں یہ 18 طرح کے ماکرو نیوکریانٹس گائے کے ہی دوسر میں ہے اس لئے گائے کا دوسرہ پہ رہے تو آپ کو فائدہ ہوگا شریک کو میں دوسرا فائدہ بیٹھتا ہوں دوسرہ سب گائے کا پیئیں تو گائے کی سنکھیں مڑھے گی گائے کی سنکھیں مڑھے گی تو بیل کی سنکھیں مڑھے گی بڑھے گی مشی تو بیل دے نہیں ہی گائے ہی دیکھئے گا بیل ہونے کے لئے شریف پر ایک گھندہ چاہئے وہ گائے کی بچنے میں ہو سکتا تو بیل جاسی ہوں گے تو ٹریکٹر کم لگے گا ٹریکٹر کم لگے گا تو ڈیزل کم جلے گا شیطی ٹریکٹر سے نہ کر کے بیل سے کریں گے خرچہ کم ہوگا کہ نہیں شیط کریں گا اور دیشتہ بھی خرچہ کم ہوگا اور ڈیزل نہیں جلے گا تو کارمن نیوک سے ایک زیادہ نہیں بنیدی تو پریابرن بھی سرکشن نہیں ہے اس لئے گائے جاتا چاہئے تو بیل جاتا ہوں گے اب ہمارے دش میں گائے کٹ رہے ہیں ایک سال میں ڈھائی کھوٹی گائے کٹ رہے ہیں دو دشتہ بلک پانچ پر تو یہ کٹنا بند ہونا چاہئے یہ تب ہی بند ہوگا جب آپ دودھ گائے کا پی روک کریں آپ گائے کو آئی کہتے ہو کہ گائے ماتا ہے اور دودھ مشیقہ پی روک دودھ تو آئی کہ ہی پیا جاتا ہے تو مشیقہ تو آئی ہے سنا کبھی بھینس ہماری ماتا ہے سنا کبھی بھینس ماتا ہے آئی تو گائے ہے تو دودھ بھی اسی کا پیو آپ دودھ پیوگے تو ایک فائدہ تو ہوگا بچھڑے جاتا ہوں گے تو بیل بنی کے ایک فائدہ اور ہوگا اس کا شید ملے گا شید پھوکٹ میں اور اس سے بنے گا خد شید بنی کو خد چلی ایک سال میں چار لاکھ کوٹی رمائے کا یوریا ڈیوپی ڈالتے ہیں شید اگر یہ چار لاکھ کوٹی بند ہو جائے یوریا ڈیوپی کا تو خرچے ملے گا شید بنے گا شید ڈالنے لگے ہیں تو اتنا جاستی ہوتا ہے پر خرچہ کمی آتا ہے اور پانی کا اپیوگ بھی کم ہوتا ہے شید کرتا ہے اور بیٹی کی جو سپیتہ ہے مانی کی وہ ہر سال بڑھتی آیا شید ہے تو آپ کو تو اتنے فائدے ہیں اس لیے گاہی دلتی ہو ٹھیک ہے دیری کا منپینا یہ دیری والے سب ملا کر دیتے ہیں دیر سیڑ کا اس میں ڈائکہ بھی ہو سکتا ہے مشید کا بھی ہو سکتا ہے گلی کا بھی ہو سکتا ہے گھولی کا سب ملا دے گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کیونکہ آپ کے پاس کوئی مشید ہے نہیں تو ایسے لوگوں سے دودھ خریدو جو گاہ پالتے ہیں ان کی سنکھائیت تو گو پالت جاستی ہوں گے اور بھگوان کرشن خود گو پالت ہے تو ہم کو گو پالت کوئی شرد نہیں سمجھے آرہا ہے اب ایک آخری بات اور کہہ دوں بس اور کہوں ایک آخری بات جو مجھے آپ سے کہنی ہے یہ ٹی وی جائرہ دیکھ کر دوا من خرید آشن جیسے ٹی وی میں آشن کا جائرہ آتا تھا نا بکس بکس کا جائرہ بینٹرین کوڑڈ آگین اسٹرکٹو مائسن پرسیٹا مول ایسپریم ڈسپریم ڈو پالیشن یہ ابھی من خرید کیونکہ یہ جو آشن کا جائرہ ٹی وی کرتا ہے میں نے بتایا ٹی وی جائرہ دوسی چیز کا کرے گا جو بہت خراب یہ سب آشن خراب دنیا کی ایک سنسطہ جانتے کس طرح کی سنسطہ اس کا نام ہے ورڈ ہیلپ اورڈانیزیشن اس سنسطہ نے آنچ ہزار چار سو آشن کو بیند کر دیا نشید کر دیا کہ یہ آشن بکنی ہی نہیں چاہیے لیکن بھارت میں وہ سب بکنی کیونکہ یہاں اتنی چوری ہوتی ہے رشوت خوری ہوتی ہے کہ جو آشن امریکہ میں نہیں بکنی ہوں بھارت میں لاکھے پیچھتے اور چاہیرات کر کے پیچھتے یہ بکس ایک ایسی اوکشت ہے جو امریکہ میں نہیں ملتی بیس سال سے بند ہے کیونکہ بکس اپیوک کرو تو دمہ ہو جاتا ہے اسکھام آپ بکس اپیوک کرتے سربی اس سے ہو جاتا ہے دمہ ایسی ایک ہے دمہ اسپرین آپ اس کو اپیوک کرتے سربی اس سے ہو جاتا ہے برین ایمریج ایک دمہ آپ استعمال کرتے ہیں پرسی بکھار کے لئے تاپ کے لئے اس سے پھرتی طرح ہوتا ہے لیور ڈیمیج ہوتا ہے تو یہ اوشت بنا پھر آپ لوگ اکسی اوشت کھانا اپنے سوائم پا گھر میں بہت ساری اوشت رکھی ہوئی آئیو بیلی ہے ٹیکس پری ہے کاسٹ پری سائی ایفیکٹ نہیں ایکس پائی کچھ بھی نہیں ہے وہ اوشت خان آپ بھولیں کیا اوشت ہے میں آپ کو بتا سردی جو کام ہے نا اس کی سب سے اچھی اوشت اپنے سوائم پا گھر میں آل عدرق جنجر کیا کرنا آل بس اور گھرم کر کے پیجو سبح شام دو بار سردی خان سردی جھکا پی ایسے ہی سردی خان سردی اوشت ہے ہڑت لے کے دھوٹ میں ڈالو گھرم کر کے پی جاؤ سردی خان سردی جھکا اور ایک اوشت ہے جن لوگوں کو بار بار سردی ہوتی سبسے اچھی اوشت ہے چونہ چونہ دے پان میں کھاتے چونہ چونہ کھاؤ چھاچ میں تاک میں ملا کے دہی میں ملا کے تو یہ بار بار سردی ہمیشہ سردی ہوتی ہے بار بار سردی ان کو ہوتی ہے جن کے شرین میں کیلشیم بہت کم ہوتا اور چونہ کیلشیم کا سبسے بڑا بڑا تو جن کو بار بار ناٹ بہت ہوتی ان کو لچو نہ کھاؤ کیسے کھائیں دہی میں ملا کے تاک میں ملا کھو 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 ایک درام بس اتنا مابوری سردی آٹھ دس میں لگاتا پیا تو جن میں بھر شبدی نہیں ہو کھو کھو جوردار چیز وہ فرق میں آتا کوئی پیسہ بھی جا ایسی کہ اپنے ڈھر میں اور بہت آشد بہت گمبیر بیماریوں کی آشد بتا آج کل ایک بیماری آئی ہے اس کا نام ہے ڈائیویٹیز من میں اس کی سب سے اچھی آشد اپنے رسوئی میں ہے اس کا نام ہے میتھی کا دانا مہتھی دانا دیکھا پیلا پیلا ہوتا ہے اس کو پانی میں ڈالو رات ہو رات بھر پانی میں رکھو سوگر اٹھ کر پانی پی 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 چھے دانا کھا چلا تین مہینے کوئی سکت کھا لے تو اس کے پان ڈائیویٹیز جل سے ٹھیک ہو ہے یہ میتھی کا دانا سندیواد کی بھی اوشد گھٹمے کا در کمر کا در گھنڈیو کا در اس کی اوشد ہے مہتھی پڑا سرکہ در اس کی بھی اوشد ہے آدھے سرکہ در جس بائی گرین کہتے اس کی بھی اوشد ہے مہتھی پڑا رکھ کے دوشن کی جن بھی بیماری ہیں جیسے چرم رو یہ سب رکھ دوشن کی بھی مہتھی کار ہماری آئی کو یا ہماری تائی کو پہتالیس ورش جب اوڑے ہوتے ہے تو ایک خراب سمیہ شروع ہوتا ہے جس کو مہنو پاس پیگیٹ کہتے اس سمیہ کی سب سے اچھی اوشد ہے مہتھی کا دانا اوشد بہت اچھی آپ اس کا اوپ کوئی زیادہ مہنگی نہیں ہے خرچہ بھی جاتے ایسے اپنے سوہم پا گھر میں ایک بہت اچھی اوشد بہت ہی اچھی اس کا نام دال چینی دال چینی کو پیس کے پھر مد بلا شہر بلا کے اس کو صبح کھاؤ تو اس سے سب سے تیری سے ایک بیماری ٹھیک ہوتی ہے اس بیماری کا نام ہے لڈ پڑا وہ ٹپا بڑھتا ہے نا یہ دال چینی سے ٹھیک ہو دال چینی شہر کو ایک دم فکس کر جتنا ہو چاہیے ہو اس ہی دال چینی سے ایک بیماری ٹھیک ہوتی ہے دماغ اس تھما برونکیل اس تھما کیوور کلوس یہ ایک دال چینی 12 15 روک کو ٹھیک ہے ایسے ہی اپنے سوہنپا گھر پہ ایک اوشد ہے کانی میری میری گلے کے انفیکشن کے سب رو اس ستھی اپنے سوہنپا گھر پہ ایک بہت اچھی اوشد ہے اجوائن کیا کہتے ہیں مراتین اجوائن اجوائن سمجھتے ہیں چھوٹا چھوٹا گول گول دانا آوہ کہتے ہیں آوہ آوہ یہ تبی پہ بھول لوگ ایک شیشی میں باتھل میں بھر رکھو تھوڑا اس میں کالا نمک ملا لے تو پیٹ کے پتھ کے جتنے بھی رو پتھ کے لوگ اچھی ڈوا یہ ہوا اور اس ہوا میں تھوڑا سانف ملا کے گرم کر کے رکھ لو تب تو دنیا میں سب سے اچھی اوشد ہے پتھ کے لوگ اپنی سوہمپاک گھر میں سب اوشد ہے کوئی بھی روگ کا نام لوگ میں اوشد بتاتا ایک بھی لوگ ایسا نہیں جو سوہمپاک اور یہ ہڑت ہوتی ہے جس کا رن کی سری ہے نام یہ دونوں ہڑت کو مکس کریں اس کا رس شہد کے ساتھ تو گلے کا کینسر مٹھا دیتا ہے پیٹ کا کینسر مٹھتا ہے امریکہ کی سرکار نے ہڑت کو پیٹن کیا ہے اسی لیے کہ وہ کینسر کا ٹریٹ پیٹن پیٹن یہ اپنے پیٹن میں ساب سویم پاک مہیتی نہیں مہیتی کیوں نہیں کیونکہ کالج میں کوئی یہ سب مہیتی دیتا لیتا نہیں پالتو مہیتی کالج میں دیتا میں بھی کالج میں پڑھا آپ بھی پڑھے کیا پالتو پڑھا دے x y whole square is equal to x square plus square پتہ دیں گھنٹوں گھنٹوں پڑھا کام ہی نہیں آیا میرے تو میرے گھنٹ کے پروفیسر کو کہنا آپ کیوں پڑھایا میرے تو کام نہیں آیا وہ کہتے یار نسکو کسی نے پڑھایا میں دن کو پڑھایا چاہیے جو جندگی میں کام آیا اب اگر اوہ کے بارے میں آپ کو پڑھایا جائے تو کام آئے گا نہیں آپ کے بھی آئے گا مڑوسی کے بھی کام آئے گا جندگی بھر کام آئے گا x plus one square to sir marks دینے آئے سکھن اگر ایسا کیا گا جس میں کام کی چیز پڑھائی جائے بی کار کی ہٹائی جائے تو بہت اچھا لاب ہوگا آپ کو بھی اور دیش آج ہمارا جو سکھن ہے میں پوری ویدھم رکاس ہے اور جمعیداری سے یہ سکھن کر رہا ہوں کہ میں M Tech تک کی سکھ شای جو انجل لینی کی ہی ایس دیلی ہے اور وہ بھی آئے کی سے دیلی میں جتنا پڑھا انجل پر پر تیش جتنی میں کبھی کام نہیں کبھی کام نہیں آیا جب میں شاستر کے روح میں کام کر جو کام آیا سلیمس جو آپ بڑھ رہے نا یہ 160 سال قرآن آیا ایک انجل آیا تھا اس کا نام تا می بولی اس نے سلیمس بنائی آیا مر گیا اس کے گھر والے سب مر گئی لیکن سلیمس یہاں آگے دی چلی سرکار اس کو دیان دی نہیں آپ سب دیان دی تو اچھا میرا یہ جنگی میں جو functional knowledge ہے operational knowledge ہے اس کو جاتا گرین کرو آپ کے بھی لگ کام کا ہے دوسروں بھی کام کا پھر چھوٹی کچھ بات ہے اچھی لگی دوسروں کو بولیں گے اگر آپ بولیں گے تو اس کا لاب سب کو دی گا اور نہیں بولیں گے تو اس کا پاپ آپ کے سب لگی بھارت میں بتا کیا کہتے گیان کو جتنا بات اتنا ہی بڑتا ہے اور وہ multiply کرتا ہے اپنے تک سیمت رکھو گے تو پاپ کے حصے دار تو میں نہیں چاہتا آپ آپ بڑھے میں چاہتا ہوں کنی آدم بنے یہ گیان جو نے دیا یہ دوسروں کود ہیں وہ بڑھے 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 بڑھے